اس میں پہلی چیز کیا ہے گندگی سے نہیں بچنا بچوں میں چیز آم طور سے دکھائی دیتی ہے اور چونکہ ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے پاکی اور ناپاکی کے کیا معاملات ہیں اس لئے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں وہ آپ سے نہیں کہتے ہیں کہ اب وہ مجھ کو پشاپ جانا ہے گود میں پشاپ کر دیتا ہے کیوں ان کو معلوم نہیں ہے وہ ابھی چلنے بھولے بھی نہیں بنے تو بچپن سے ان کا یہ حال ہوتا ہے پھر دھیرے دھیرے جب چلنا پھر نہ شروع کرتے ہیں تب بھی ان کو تمیز نہیں ہوتی ہے بلکہ اکثر بچے تو جب ماں کو بھوک لگتی ہے کھانا کھا رہی ہوتی تب بھی پیشاپ پکھانا کر دیتے ہیں بیچاری ماں اٹھتی ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے واقعی اللہ تعالی نے ماں کے دل میں جو محبت رکھی اولاد کے لیے یہ خود ایک اللہ کے رحمت والا ہونے کی ایک دلیل ہے کہ وہ کتنا رحم والا ہوگا جب ماں اتنی رحم والی ہوتی ہے جس نے ماں کو پیدا کیا ہے تو بچے گندگی سے بچتے نہیں ہیں پڑے ہونے کے بعد بھی ان کا یہ حال ہوتا ہے جائیں گے باہر کھیلیں گے کچھ بھی گیند چلی گئی گندگی کے اندر اسی میں ہاتھ ڈالیں گے نکالیں گے اور اسی سے کھیلیں گے پھر گھر پہ آئیں گے اسی طرح سے پیاس لگی کھیل کے آئے پسینہ پسینہ ہو گیا ایک دم پورن گلاس لیں گے اور سیدھا جا کے برتن میں ڈبو دیا پانی پی لیا یا فریج میں ہاتھ ڈال دیا کھانا کھا لیا کچھ بھی روٹیاں اٹھا لی تو اس طرح سے بچوں کے اندر تمیز نہیں ہوتی یہ گندگی سے بچنے کی اس کا خاص خیال لکھنا چاہیے خاص طور سے پیشاب پاکھانے کی سلسلے میں بہت سارے بچے پیشاب کرنے کے بعد پانی نہیں لیتے ہیں اپنی صفائی نہیں کرتے ہیں ان کو اگر آپ نہیں سکھائیں گے تو ان کو یہی عادت پڑ جائے گی افسوس تو یہ ہے کہ بعد میں عمر ہو جانے کے بعد کئی لوگوں کی کہ بال سفید ہو جاتے ہیں پھر بھی پیشاب کرتے ہیں اور پانی نہیں لیتے ہیں یہ بیماری عام طور سے مردوں میں ہوتی ہے اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب ان کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم طہارت سے نہیں ہیں تو نماز میں رکاوٹ ہی چیز بنتی ہے جو چیز بچپن میں دل میں گھر کر گئی وہی بعد میں بھی انسان کی زندگی میں حاکم بنی رہتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تنزہو من البول فإن عام متعدہ بالقبر منہو اس حدیث کو امام دار قطنی نے رباعت کیا اپنی سنن میں ہے اور یہ حدیث صحیح درجہ کی ہے آپ فرماتے ہیں پیشاب سے بچو اس لیے کہ قبر میں عام طور سے عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی معلوم یہ ہوا کہ ایک ایسی چیز ہے کتنا آپ دیکھیں کتنا contradiction یا contrast یا کتنا عجیب معاملہ ہے کہ ایک طرف اتنی سخت چیز ہے کہ عموماً عذاب قبر کا اسی وجہ سے ہوتا ہے اور دوسری طرف امت مسلمہ کا آج آپ حال دیکھیں عام طور سے اسی میں سب لوگ لا پروائی کر دیں ایک بہا طبقہ مسلمانوں میں وہ ہے جو پیشاب کی صفائی کا خیال نہیں رکھتا ہے تو بچوں کو بچپن ہی سے اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ پیشاب کرنے کے بعد آپ نے پانی لینا ہے اور گندہ نہیں رہنا ہے اور کہیں بھی گندگی میں ہاتھ پاؤں آپ کو نہیں مارنا ہے بلکہ اپنے آپ کو اپنے کپڑوں کو گندگی سے بچانا چاہیے تو یہ پہلی چیز ہے جس سے ان کو بچانے کی ضرورت ہے